بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا شریک حیات پرفیکٹ ہو اس میں کسی قسم کی خامی نہ ہو جبکہ یہ ناممکن ہے کیونکہ ایک عام آدمی ہر حوالے سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا لہذا طلاق جیسی آفت سے بچنے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی توقعات کو نیوٹرل کریں اور ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا شریک حیات پرفیکٹ نہیں تو میں بھی پرفیکٹ نہیں اگر اس سے غلطی ہوئی ہے اگر وہ کوئی کام کرنا بھول گئی ہے تو میں بھی کوئی کام بھول سکتا ہوں اور اگر اس کے پاس کسی کام کو انجام دینے کا وقت نہیں رہا تو میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور اگر آج میں کمپرومائز کروں گا تو کل وہ بھی میری انہی محدودیتوں پر کمپرومائز کرے گی ایک شخص نقل کرتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو میری والدہ کام کے کسرت کی وجہ سے کبھی کبار شام کے لیے سادہ کھانا بنا دی ایک رات جب ابو گر آئے تو امی نے دسترخان پر سادہ سالن رکھ دیا اور ابو کے حصے میں خوشک اور جلی ہوئی روٹی آئی جب میں نے یہ دیکھا تو ابو کی جانب دیکھنے لگا اور انتظار کرنے لگا کہ ابو جلی ہوئی روٹی کی وجہ سے امی سے کیا کہیں گے ابو نے بغیر کچھ کہے کھانا کھانا شروع کیا اور مجھ سے میرے سکول کے بارے میں پوچھنے لگے کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے میں نے ابو کا جواب دیا اور ہم کھانا کھانے لگے جب کھانا ختم ہوا تو امی نے ابو سے خوشک اور جلی ہوئی روٹی کی وجہ سے معذرت مانگی لیکن ابو نے جواب میں کہا کہ نہیں نہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی مجھے خوشک روٹی پسند ہے اور آج کی روٹی تو بہت ہی مذکی تھی ہم سب اپنے اپنے کمروں کی جانب گئے اور میں ابو سے شب بخیر کہنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا اور امی کی غیر موجودگی میں میں نے ان سے پوچھا کیا حقیقت میں آپ کو خوشک روٹی اور جلی ہوئی روٹی پسند ہے ابو نے مجھے آغوش میں لیا اور کہنے لگے کہ آپ کی امی کا کام آج بہت زیادہ تھا اور وہ بہت تک چکی تھی اور خوشک روٹی انسان کی جان نہیں لیتی ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری خامیاں موجود ہیں میں خود بہت ساری خامیوں کا مالک ہوں جیسے میں ہمیشہ تمہاری امی کی سالگرہ بھول جاتا ہوں شادی کی تاریخ بھول جاتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہیں میں ان سالوں میں یہ بات اچھی طرح سیکھ چکا ہوں کہ ایک دوسروں کی خامیوں اور نقائص پر کمپرومائز کر کے انسان ایک بہترین اور خوبصورت اور خوشیوں سے بھری زندگی گزار سکتا ہے اور یہ فارمولہ ہر رشتے میں اس رشتے کو خوبصورت بنا سکتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ابو کے وہ جملے مجھے آج تیس سال بعد بھی یاد ہے اور میری زندگی اسی فارمولے کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت اور کامیاب ہے لہٰذا اگر آپ بھی کامیاب رشتے اور زندگی چاہتے ہیں تو اس فارمولے کو اپنی زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے قرار دیں لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں پر ان کی کوتاہیوں پر ان کی محدودیتوں پر کمپرومائز کرنا سیکھیں یقیناً اس سے آپ کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے ولوگ تک اللہ حافظ